بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعہ کول دیں گے ورنہ قیامت تک تم بیت المقدس پتہ نہیں کر سکتے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہاں تشریف لے آئیں شاید قلعہ بدون لڑائے کے پتہ ہو جائے امیر المؤمنین نے اس درخواست پر سپر کا اردہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا نائب مقرر کر کے خلافت کا کاروبار ان کے زفرت کیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے خلیفہ وقت کا دورہ اب غور فرمائیے کہ یہ ایک ایسے بادشاہ کا دورہ تھا جس کے نام سے کسرہ اور حرقل بھی تراتے تھے زمین ان کے سفر سے دہل دہل جاتی تھی اور جس کی پوجہ دنیا کے بڑے بڑے محلات اور تخت و تاش پر قابض ہو چکی تھی اور اس کی بادشاہت ہندوستان اور پاکستان کے مجموعہ سے زیادہ تھی جن کے دور میں اسلامی پتہات ایران سے لے کر شیمالی افریقہ تک پہنچ گئی تھی جن کے پتہات کا رقبہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل بہین کہا جاتا ہے حالانکہ یہ سفر پانچ سو میل سے کچھ زیادہ تھا مگر حالت ہی تھی کہ جس کے میس میں اپنے سفر کیا اس میں غالباً تیرہ یا سترہ پیون چمڑے کے لگے ہوئے تھے اور سواری کے لئے صرف ایک اونٹ تھا اس سے زیادہ کچھ نہ تھا جس پر کبھی آپ سوار ہوتے اور کبھی آپ کا غلام دیکھئے آج کل ادنا سے ادنا ڈپٹی کے دورے پر بڑا سامان ہوتا ہے یہاں خلیفہ آزم کے دورے پر کچھ بھی سامان نہ تھا پھر آج کل ادنا حاکم کے دورے میں رعایہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ رعایہ ان کے دورے کے لئے عرصت کا سامان کرنا پڑتا ہے مگر یہاں خلیفہ آزم کے دورے سے ایک متنفس کو بھی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ ہر شخص کے پاس ایک تیلے میں ستو اور ایک تیلے میں چوارے بندے ہوئے تھے منزل پر اتر کا ستو گول کر پی لیا اور چوارے کالیا کر دیتے نہ رعایہ سے مرغلے نہ انڈے نہ دودھ لیا نہ گی جب اس شان سے کہ کبھی سوار اور کبھی پیدل چلتے ہوئے شام کے قریق پہنچے تو دشکر اسلام نے آپ کا استقبال کرنا چاہا مگر آپ نے ممانیت کر دی اور خاص خاص حضرات نے آپ کا استقبال کیا مختلف اقوام کے لوگ بھی خلیفت المسلمین کی شان شکر دیکھنے کے لئے جوک در جوک جمع ہو گئے اس وقت ان تماشائیوں نے دیکھا کہ گردراہ سے ایک اونٹ نمائی ہوا اور سب آپسر اسی کے طرف آگے بڑھے ایک اونٹ اور آپسروں کا اس کے خیرمقدم کے لئے آگے بڑھنا غیر مسلم تماشائیوں کے لئے نہائیت تجب خیستا چنانچہ ان تماشائیوں میں سے کسی ایک نے مسلمان غازی سے پوچھا کہ کیا آپ کا خلیفہ یہی ہے جو اس اونٹ پر سوار ہے غازی نے نہائیت مطانت سے جواب دیا نہیں نہیں ہمارا خلیفہ اور امیر المؤمنین تو وہ ہے جو اونٹ کی مہار پکڑے پیدل چلے آ رہا ہے سوار ان کا غلام ہے اس وقت بعض صحابہ نے کہا کہ امیر المؤمنین اس وقت آپ دشمن کے ملک میں ہیں اور وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اس لئے مناسب ہے کہ آپ اپنی کمیس اتار کر دوسری امدہ کمیس پہن لیجئے اور اونٹ کی سواری چھوڑ کر گوڑے پر سوار ہو جائیے تاکہ ان کی نظر میں آپ کی عزت ہو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرمایا نحن قوم ازناللہ بالسلام کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اسلام سے عزت دی ہے ہماری عزت قیمتی لباس سے نہیں بلکہ خدا کی اطاعت سے عزت ہے مگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر ان کا دلخوش کرنے کے لئے درخواست منظور کر لی چنانچہ ایک امدہ کمیس لائی گئی جس کو پہن کر آپ گوڑے پر سوار ہوئے دو چار قدم ہی چلے تھے کہ پوراں گوڑے سے اتر پڑے اور پرمایا کہ میرے دوستو تم نے تو اپنے بائی عمر کو ہلاک ہی کرنا چاہا واللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس لباس اور اس سواری سے میرا دل بگڑنے لگا ہے تم میری وہی پیون لگی ہوئی کمیس اور میرا اونٹ لے آؤ میں اسی لباس میں اونٹ پر سوار ہو کر چلوں گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا وہی لباس پہن کر چلے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور اسی لباس اور اسی سواری پر آپ کو دے کر نصارہ نے قلعہ کا دروازہ کول دیا جب آپ شہر کے پسیل کے قریب پہنچے اور نصارہ کو اطلاع ہوئی کہ خیلی پہ اسرام تشریف لے آئے تو ان کا بڑا پادری پسیل پر آیا اور کتاب کول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہلیوں کو انہوں صاحب سے ملانے لگا جو ان کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لباس اور ایسی سواری پر تشریف لائیں گے اور اس معمولی لباس ہی میں آپ کی عزت مخبی تھی اگر آپ قیمتی لباس میں آتے تو پشنگوئی پوری نہ ہوتی چنانچہ پادری نے جب سارے اوصاب کتاب کے موافق دیکھ لئے تو وہ چیخ مار کر گر پڑا اور کہا کہ جلے سے قلعہ کول دو بخدا یہی وہ شخص ہے جس کا لقب تورات میں حدید لوہا ہے اور یہی پاتح بیت المقدس ہے تم اس کا مقابلہ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے سو اس طرح اللہ تعالی نے بدون جنگ و جدال کے بیت المقدس کو پتح کر دیا جب آپ میں بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مجد میں گئے محراب دعوت کے پاس پہنچ کر سجدہ دعوت کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا